اعنذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام ہی سامعین و ناظرین کے علم میں تھا اور پوسٹ کے ذریعے بھی آج شب برات کے حوالے سے ہماری اس محفل کا آپ کے علم میں آگیا آج ہم نے یہ مختصر سی محفل عمدونات کے حوالے سے رکھی ہے اور مختصر پروگرام ہوگا انشاءاللہ میں باقاعدہ آواز بغیر کسی تاخیر کے تلاوت اکلام پاک سے کروں گا ہمارے علاقہ کے معروف قاری قرآن جناب قاری عمر فاروق صاحب کو میں ملتمس ہوں دعوت دیتا ہوں اکلام پاک سے آج شب برات کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهِ إِلَٰهًا آخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْلُونٌ أَتَوَاصَوْ بِهِ اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونٌ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کلام پاک پڑھ کر انہوں نے سنایا اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے میں ملتمس ہوں اختصار کے ساتھ نات شریف کے لیے ہمارے نہائیتی محترم چناب کاشف علی صاحب جو کہ ہمارے بزمِ حسان زلہ حریبور کے سیکرٹری نشر و اشاعت بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے نات شریف پیش کریں گے سماعت کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر کسی تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں تمام احباب دروت پاک پڑھ لیے اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوبصورت نات شریف ہے سماعت کیجئے گا دلالفت سرکار بس آنے کے لیے ہے 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 جہاں آپ پہ لوٹانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی گمبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور پیغام سنا آتی ہے یہی آیائے تطہیر پیغام سنا آتی ہے یہی آیائے تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھر آنے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھر آنے کے لیے ہے اور اس شعر میں شاعر یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب ہم نات پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے سمات کیجئے گا کہ آنکھوں میں نمی آتی ہے جو نات سے پہلے آنکھوں میں نمی آتی ہے جو نات سے پہلے یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے اخری شعر ہے اس میں شاعر یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو ایک طویل عرضہ ہو چکا ہے میں مدینہ طیبہ میں نہیں گیا تو وہ کیوں نہیں گیا شاعر اس کی وجہ ذکر کر رہا ہے کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں بھائی کاشف صاحب نے ناد شریف پیش کی اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ان کی آواز میں علم و عمل میں اللہ برکتِ نصیب فرمائے میں اس سے پہلے کہ ناد شریف کا آغاز کروں میں دعوت دوں گا ہمارے نہائیتی محترم میرے دوست میرے بھائی اور اس علاقہ کے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد نومان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں انشاءاللہ میری ناد کے بعد ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ حضرت مولانا محمد نومان صاحب بسم اللہ حمد باری تعالی آپ کی اسماتوں کی نظر محبت سے سنیے گا نہیں ممکن ہے لفظوں میں بیان تیری سنا مولا نہیں ممکن ہے لفظوں میں بیان تیری سنا مولا نہیں ممکن ہے لفظوں میں سنا مولا کہ تیری شان ہے فہمو فراست سے ورا مولا تیری شان ہے فہمو فراست سے ورا مولا تیری عظمت کے گاتے ہیں یہ پربت روز و شب نغمیں تیری عظمت کے گاتے ہیں یہ پربت روز و شب نغمیں تیری مدحت میں ہے رتبل لیسان ارزوں ساما مولا تیری مدحت میں ہے رتبل لیسان ارزوں ساما مولا تیرے محبوب کی امت پہ ہے مشکل تری گھڑیاں تیرے محبوب کی امت پہ ہے مشکل تری گھڑیاں کرم کر ہر قدم پر ہے نہیں کربو بلا مولا کرم کر ہر قدم پر ہے نئی کربو بلا مولا تو ہی مابود بھی موجود بھی سارے زمانے کا تو ہی مابود بھی موجود بھی سارے زمانے کا تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی رازق ہے یا مولا تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی اکھن ہے لفظوں میں بیان تیری سنا مولا نات شریف کے چند اشار پیش خدمت محبت سے سنیے گا درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ وسلم ایک روز حاضری کا یوں انتظام ہوگا ایک روز حاضری کا یوں انتظام ہوگا سر کو جھکا کہ در پر حاضر غلام ہوگا ایک روز حاضری کا ایک روز حاضری کا میری وغہ پہ ہوگی دل کی عجیب غالتیں میری وغہ پہ ہوگی آنکھوں میں عشق ہوں گے لب پر سلام ہوگا آنکھوں میں عشق ہوں گے لب پر سلام ہوگا ایک روز حاضری کا اور اس نات کا خوبصورت شیر آپ کی سماعتوں کی نظر محبت سے سنیے گا لمحات ہوگے لمحات زندگی کے کتنے عظیم ہوگے جانا نبی کے در پر جب صبح ہو شام ہوگا جانا نبی کے در پر جب صبح ہو شام ہوگا ایک روز حاضری کا اور ختم نبوت کے پروانوں آپ کی سماعتوں کی نظر خوبصورت شیر ختم الرسل بنا کر بھیجا خدا نے ان کو اب بات ان کی ہوگی اب بات ان کی ہوگی ان کا نظام ہوگا اب بات ان کی ہوگی ان کا نظام ہوگا ایک روز حاضری کا اور آخری شیر آپ کی سماعتوں کی نظر قابل توجہ اور قابل حاصل شیر ہے اس کلام کا پڑھ کر نماز پیچھے آقا نے خود بتایا صدیق بعد میرے امام ہوگا صدیق بعد میرے سب کا امام ہوگا ایک روز حاضری کا یوں انتظام ہوگا سر کو جھکا کہ در پر حاضر غلام ہوگا میں اختتامی مراحل کی طرف بڑھتے ہوئے میں دعوت سخن دوں گا مولانا قاری محمد دومان صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائے خصوصا شب برات کی فضیلت کے حوالے سے اور آخر میں دعا یا کلمات بھی ادا فرمائے الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے معزز سامعین اور ناظرین موجودہ حالات کے پیش نظر یہ سلسلہ قائم کیا گیا ہے ماہ شعبان المعظم کے اندر اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہِ علیہ میں قبول و منظور فرمائے یہ اسلامی مہینے کا ایک مہینہ شعبان المعظم ہے جس کے فضائل جن کے متعلق آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین اس کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے میں مختصراً چند گزارشیں آپ حضرات کے گوشت گزار کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے بارے میں ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ میری ہے وہ اس چیز کے محبوب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک مبارک مہینے کو اپنے لئے پسند فرمایا اسی لئے فرمایا کہ شعبان شہری کے یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور خود نبی علیہ الصلاة والسلام جب اسلامی سال کا ماہ رجب آتا تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا فرماتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ تو شعبان کے اندر رجب کے اندر اور شعبان کے اندر ہمارے لئے برکتیں نازل فرما اور ہمیں اتنی عمر دے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں ہمیں رمضان المبارک تک پہنچ جائیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہوتا فرماتی کہ جتنے روزے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تو وہ شعبان المعظم کے روزے ہوتے کہ نبی علیہ السلام شعبان المعظم میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور اسی شعبان المعظم کی ایک درمیانی رات ہے جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک دوسرا نام شب برات اور ایک دوسرا نام شب سک بھی ہے لیلت السک لیلت السک کا اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں فرشتوں کے حوالے اس سال بھر کے اندر جتنے بھی انہوں نے کام کیا ہوا تا ہے نام اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے واپس اللہ کے دربار میں جمع کروا دیتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں سے اگلے سال کا انہیں نام اعمال کے لیے ان کو دفتر عطا فرما دیتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر کتنے لوگوں نے اس دنیا کے اندر ہے کتنے لوگوں کو رزق دینا ہے کتنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے روزی کا کس انداز کے اندر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین لوہ معفوض سے جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں اس لیے اس رات کو لیلت السک بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کے اندر اللہ کے پیاری حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طرح سے بخشش کرتے ہیں اس طرح سے مغفرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی اوپر تشریف لیاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حل میں مستغفرن کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ فغفر ہو کہ میں اس کو بخش دوں حل میں مسترزقن کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں یہ اللہ رب العالمین صدائیں لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر بخششوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں بخششوں کے جو خزانے ہیں ان کے موں کھول دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بنو قلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش فرما دیتے ہیں ان کی بھیڑوں اور بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان سے بھی کئی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور بنو قلب کی بکریوں کے بارے میں لکھا ہے جب وہ بیٹھتی تھی تو وہ تقریباً دس میل تک وہ بیٹھا کرتی تھی اتنی زیادہ ہوتی تھی اللہ رب العالمین اس انداز سے جوہاں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لیکن اتنی معافی عام معافی کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی کی مطلب یہ ہے کہ وہ معلق رہتی ہے اللہ رب العالمین ان کی بخشش کو روک لیتے ہیں تاکہ ان گناہوں سے توبہ کر لیں ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جو شرک میں اندر مبتلا ہیں شرک کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کی بخشش کو روک دیتے ہیں تاکہ وہ شرک سے توبہ کر لیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دلوں کے اندر جو ہے وہ مشاہن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمائے مشاہن وہ لوگ کے جو دلوں کے اندر دوسرے لوگوں کا بغض رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں ان کی بخشش کو بھی اللہ رب العالمین روک لیتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں یہاں پر یہ لفظ اضافی جو ہے وہ کیا ہے کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے سستی کی وجہ سے اگر کسی کی شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہو جائے اللہ سے محید کی جا سکتی ہے کہ اللہ بخش دیں گے لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ شلوار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش کو بھی اللہ روک دیتے ہیں اور چوتھا وہ شخص ہے عقوق الوالدین کے جو اپنے والدین کہنا فرمانی اس انداز میں کرنے والا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عقوق باقی سے پریسیان یا معاصی کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کے لیے والدین کی نافرمانی کے لیے عقوق کا لفظ ذکر کیا ہے مطلب کیا کہ جو والدین کے دل کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت کو جو ہے وہ اس رات کے اندر روک لیتے ہیں تاں کہ وہ سب نے گناہ سے معافی مانگ لے اور تیچھو پانچوں بندہ وہ بندہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی جو ہے بخشش کو اس رات کے اندر روک دیتے ہیں اور آخر میں جو ہے اس رات کے اندر جو نبی علیہ السلام نے فضائل تو اس رات کے بیان فرمائے ہیں لیکن کوئی خاص عمل ایسا نہیں بتلایا کہ جو اس رات کے اندر خاص عمل کیا جائے جس طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر کے ہی پر جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ چراغان کر کے ذکر و اذکار کی محفلیں لگائی جاتی ہے اجتماعیت کے ساتھ یا نوافل کی جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے ایسی کسی تذکرہ کا جو ہے انہوں اللہ کے اور ایسی جماعت نوافل کی جماعت کو حنفیہ کے نزدیک علماء احناف کے نزدیک جو ہے مقروض تحریمی قرار دیا گیا ہے ایسے طور پر نمازیں ادا کرنا یا نوافل ہاں اجتماعی طور سے ہٹتے ہوئے انفرادی طور پر اپنے اعمال کرے اپنے رب کے ساتھ اللہ کے ساتھ مفتگو کرے جتنا ممکن ہو سکے جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنے سجدے کو سجدہ ریز ہو اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنی بندگی کو پیش کرے اللہ رب العالمین اس کے جو ہے وہ اس اعمال کو قبول فرمائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ رَبِّي غُفِرْ وَرْحَمُ وَانْتَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والأموات إِنَّكَ سَمِيعٌ كَرِيمٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ اللہم اِنَّكَ عَفُوظٌ كَرِيمٌ تُحِبُ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا اللہم اِنَّكَ عَفُوظٌ كَرِيمٌ تُحِبُ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا رَبِّي غُفِرْ وَرْحَمُ وَانْتَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللہم اَيَا شَافِيَ الْأَمْرَادِ اِشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ اللہم اَيَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَادِ وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَادِ یا ربِ کریم یا ربِ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ربِ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم امت مسلمہ جتنی بھی ہے یا رب کریم سب کے صغیرہ کبیرہ یا رب کریم جو جان کے ہوئے انجانے میں ہوئے سب کے سامنے ہوئے چھپ کے ہوئے یا رب کریم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا رب کریم یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں تیری طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے یا رب کریم اس آزمائش کو ختم فرما یا رب کریم ہم کمزور لوگ ہیں تیری امتحانات کے قابل نہیں ہیں یا رب کریم ہمارے ساتھ اپنا فضل والا معاملہ فرما یا رب کریم ان آزمائشوں کو ہم سے دور فرما یا رب کریم ان آزمائشوں کو ختم فرما یا رب کریم اس مرض کے اندر جتنے بھی مبتلا ہیں اس بیماری کے اندر اس حالات کی وجہ سے جو کوئی بھی بیمار ہیں یا رب کریم اس کے علاوہ اور بھی جو کوئی جس بیماری میں بھی مبتلا ہیں جسمانی بیماری ہیں روحانی بیماریاں ہیں یا رب کریم جہاں کہیں بھی ہیں گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں یا رب کریم سب کو صحت کاملہ عاجل آتا فرما یا رب کریم جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کلمے کی حالت میں سب کی مغفرت فرما یا رب کریم سب کی مغفرت فرما یا رب کریم تیرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنی بھی خیر کے دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ فرما یا رب کریم ان سب میں ہمارا حصہ فرما یا رب کریم جتنے بھی شرور سے پناہ چاہی ہے یا رب کریم ہم سب کو ان تمام کی تمام شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم تمام شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم جس کسی نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا رب کریم تمام کی نیک جائز حجات کو پورا فرما یا رب کریم سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرما یا رب کریم سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحمہ